اسلام علیکم یہ آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھر کی سلائی کی ہوئی ہیں یہ نیوبورن بیبی کے لیے بچھونیاں سرانے سر بنانے والے تکیئے یہ میں نے خود گھر میں سٹیچ کیئے ہیں سارے اور یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی آسانی سے آپ یہ اتنی اچھی گھر میں بچے ہوئے پیس وغیرہ سے جو بھی آپ کے پاس گھر میں ہو ان سے یہ آپ بچھونیاں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور نیوبورن بیبی کے لیے آپ کے بہت کام آئیں گی بزار سے اس قسم کی چیزیں مل تو جاتی ہیں لیکن ان کا اتنی پائے دار نہیں ہوتی رفسی سلی ہوتی ہیں وہ والی بچھونیاں میں نے ساری بزار کی بھی دیکھی ہیں لیکن گھر میں ایک تو کپڑا اچھا ہوتا ہے صفائی سے سلی ہوتی ہیں اور دوسرا خوبصورت ہوتی ہیں بزار کی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی ہیں رفسی ہوتی ہیں اور یہ میں نے بہت پیاری پیاری بنائی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے ون بائی ون کر کے دکھاتی ہوں یہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے یہ بچھونی بنائی ہے آپ اسے از ایک کمفرٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بچے کے لیے اور یہ نیچے بچھانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بڑا پیارا یہ پرنٹ تھا دل دل والا پنک پنک کلر کا اور یہ بنائی کیسے ہے اس کے ایک لیئر یہ ہے ایک لیئر یہ ہے دو کپڑے لیے اور ان دو کپڑوں کے درمیان میں کوئی پرانی بیڈ شیٹ ہو تو اس کا ڈبل کپڑا میں نے اندر دیا تھا پرانی بیڈ شیٹ تھی اس کے پہلے پہلے آپ نے یہ نیچے والا کپڑا جو ہے اس کو ایسے نیچے رکھنا ہے اس کے اوپر دو تے پرانی بیڈ شیٹ کی لگا دینی ہے اور اس کے اوپر پھر یہ چوتھا کپڑا رکھا ہے اور سب سے پہلے ان کو چاروں کپڑوں کو آپس میں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ٹیڑی ٹیڑی لائنیں لگا دیں کوئی بھی آپ لائنیں لگا دیں میں نے مختلف طریقوں سے لائنیں لگائیں ساری بچھونیوں میں اس پہ اس طرح سے ٹیڑی ٹیڑی لائنیں لگائیں یہ آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کو بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے لگا سکتے ہیں اور چار کپڑوں کو اس طرح سے لائنیں لگا کے آپ نے جوڑ لینا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اس کی پائپنگ کی پلین کلر سے کہیں سے بھی آپ نے ڈبل کپڑا ریب لینے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا ڈبل کپڑا ہے تو ریب لینے تو اور بھی زیادہ صفحہ ہی آئے گی تو یہ آپ نے ریب کپڑا پہلے اس سائیڈ سے لگانا ہے ڈبل کپڑا لیا ہے میں نے سنگل کپڑا نہیں لیا ڈبل کپڑا لیا ہے پہلے آپ نے ادھر سے اس کو سلائی لگا کے ساری کو ایک دفعہ لگا لینے ہیں اور پھر ادھر کو پلٹ دینا ہے تو ادھر سلائی لگ جائے گی آپ کی تو اگر ایک ہی دفعہ میں لگانا چاہیں تو ایک دفعہ میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے درزی لگاتے ہیں لیکن وہ ذرا مشکل ہے اس طرح سے آسانی تو اس طرح سے ایک یہ بچھونی بنائی ہے اور اس کے ساتھ کی یہ میں نے بنائی ہے یہ دو اس کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے تک یہ بنائیں پیارے پیارے سے اور یہ ایک تو ویسے ہے ذرا تھوڑا سا بچہ دو کما کا ہو تو پھر اس کے نیچے سر کے نیچے دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں نے اسی بیڈ شیٹ سے بنایا اور یہ اس کو فوم والے پائپنگ کپڑے کے اندر دے کے کی ہے اور یہ اس کے اوپر سادہ کپڑے کی اس طرح سے فریلسی بنا کے لگا دیا چھوٹا سا تک یہ اور اس کے اندر میں نے پلسٹل جو ہے وہ بھرہ پہلے نیچے والی یہ کور بنا لیا تھا اس میں پلسٹل بار کے اور یہ اوپر اس کے کور چڑھا دیا بڑے تکیہ کی طرح یہ چھوٹا سا پیلو بن گیا پیارا سا اور یہ جو تکیہ ہے یہ چھوٹے بان بیبی کا سار وغیرہ بنانے کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے نیچے یہ گتہ ہے ہارڈ بورڈ اور اس کے ادھر والی جو تیہ ہے جو سار کے نیچے آنی ہے اس کے اوپر ہلکی اسی ایک پلسٹل کی یا روئی کی آپ نے لیئر بچھانی ہے میں نے اس کے اوپر ہلکی اسی ہے یہ روئی کی لیئر بچھائی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ کور چڑھا دیں سی کے یہ دیکھیں اس کے اوپر نیچے پہلے اور کور چڑھایا ہے گتے کے اوپر روئی کے اوپر اور بعد میں اوپر یہ تکیہ کا چھوٹا سا کور بنایا یہ میں نے برائیڈری خود ہاتھ سے کی ہے خود ہی گھر میں چھاپا ہے خود ہی ٹریس کی ہے اور خود ہی اس کو بنایا میں نے تو سائیڈوں پہ میں نے فریل لگا دیا اس تکیہ کی سائیڈوں پہ میں نے یہ فوم والی پائپنگ کی تھی اور اس کی ساروں طرف فریل لگا دیا اور یہ چھوٹی سی لیس بچیوں ہی تھٹکڑا وہ لگا دیا تو اتنی پیارا یہ تکیہ بن گیا ہے بہت ہی پیارا بن گیا یہ ایک پورا بیڈ شیٹ کی طرح ہو گیا چھوٹے بان بیبی کے لیے یہ اور پھر یہ اسی طرح سے میں نے یہ بنایا ایک تکیہ پیلو گول یہ بھی بچے کا سار بنانے کے لیے ہے تو یہ اس میں بھی یہ ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں اور یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اور اس کے اندر یہاں روئی بھری ہے اور یہاں سے یہ خالی جگہ یہاں بچے کا سار آئے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس طرف اس طرف گردن نہیں پھر موڑتا سار اس کے نیچے آپ یہ ہارڈ بورڈ والی یہ بھی میں نے ایک بنائی ہے یہ یہ بھی اس کے نیچے ایسے رکھ سکتے ہیں تاکہ نیچے سے سخت اور نرم جگہ نہ ہو یہ ویسے بنائے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہارڈ بورڈ والا بنایا ہے اس کے بھی ادھر یہ دیکھیں اندر ہارڈ بورڈ دی ہے اور ایک الگ کپڑے کا نیچے بنا آکے ہارڈ بورڈ کے اوپر کور چڑھا آکے اور یہ جو ادھر والی لیئر ہے اوپر والی اس کے اوپر ایک کوٹن کی لیئر دی ہے ہلکی ہلکی پتلی پتلی کوٹن کی لیئر دی ہے زیادہ موٹی دینے کی ضرور نہیں صرف یہ ہے کہ بچے کے سار کو ڈریکٹ گتہ نہ لگے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کے لیے ہلکی سی لیئر دی اور سائیڈوں پر یہ ڈبل کپڑے کی فریلے لگا دی تو یہ اتنا پیارا تکیہ ایک گھر میں یہ بھی بن گیا اور ایک تکیہ یہ بن گیا اور ایک تکیہ یہ بن گیا اور ایک تکیہ یہ بن گیا یہ چار تکیہ اس طرح سے میں نے بنائی ہیں اور یہ اسی کے کپڑے کی یہ بنائی ہیں چھوٹا سا یہ چادر ٹائپ بچے کو ریپ کرنے کے لیے یہ تو سادھی ہوتی ہے کسی بھی کپڑے کی آپ بس لائی کر کے اس کو تو لے لیں اس میں بچے کو پھر لپیٹنا وغیرہ ہو ریپ کرنا ہو تو یہ صحیح رہتا ہے یہ بچے کر ریپ کرنے کے لیے بنائی ہے یہ تکیہ ہو گیا اب میں آپ کو اور بچھونی ہے دکھاتی ہے ایک یہ بچھونی ہے یہ دیکھیں یہ بہت موٹا سا کپڑا ہے بیڈ شیٹ کا ڈبل کپڑا اس کے اندر بھی میں نے پرانی بیڈ شیٹ ڈبل دی ہے اس کی بھی چار تیہ ہیں ایک نیچے تیہ رکھی تھی ایک اوپر تیہ رکھی تھی اور اندر دو تیہ پرانی بیڈ شیٹ کی لگائیں تھیں ڈبل کپڑا کر کے اور اس کے اوپر اس طرح سے لائنے لگا دی اور یہ ایک لیس میرے پاس پڑی تھی پائپنگ کرتے ہوئے یہ لیس ڈبل کپڑے کی ایسی پائپنگ کی جیسے اس کو کی تھی ادھر سے پائپنگ والا کپڑا لگا کے اس کو پلٹ کے تو ادھر سلائی کر دی اور جب ادھر سلائی کی تو ساتھ ساتھ یہ لیس اس کے اندر دے دی اور یہ ایک میرے پاس موٹیو سا پڑا تھا یہ میں نے بچھونی کے اوپر ایسے ہاتھ سے سٹیچ کا دیا سویدہ کے سے تو یہ ایک پیاری بچھونی بن گئی اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کچھ لوگ ان کے اندر وارٹر پروف بچھونیاں بنانے کے لیے اندر پلاسٹک دے دیتے ہیں تو وہ اندر پلاسٹک جو ہوتا ہے وہ اتنا مجھے پسند نہیں ہے وہ ہر وقت چھوڑ چھوڑ کرتا رہتا ہے اور کمفرٹیبل بچھونی بھی نہیں ہوتی اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ ایک الاغ سے پلاسٹک کے شیٹ لے لے بچوں کے لیے بنی بنا یہ شیٹ ملتی ہیں تو وہ نیچے بچھا کے تو اوپر آپ بچھونی بچھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ جو اندر دے دیتی ہیں پلاسٹک تو وہ ہر وقت چھوڑ چھوڑی کرتا رہتا ہے اور وہ کمفرٹیبل بچھونی نہیں لگتی یہ کمفرٹیبل بچھونی آرام دے پائیدار اور دکھاتی ہیں آپ کو یہ دیکھیں ایک یہ بنائی ہے یہ پلین کپڑے پہ بنائی ہے اور اس کے اوپر یہ بھی ہاتھ کی ایمبرائیڈری کی ہے دونوں طرف ایک اس کورنر پہ اور ایک پھر اس کورنر پہ یہ دیکھیں دونوں کورنر پہ یہ اینکر کا داگہ ہے ڈبل شیڈ کا یہ لگا کے تو یہ ہاتھ کی ایمبرائیڈری کی ہے اس کے اندر فوم کی تیہ دی ہے جو فوم ایک پتلا سا ہوتا تھا پرانے زمانے میں پانچوں کے اندر لوگ دیتے تھے پتلی سے اس کی لیئر ہوتی تھی وہ فوم کی لیئر اس کے اندر بھی ہے اور اس کے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے اس کے یہ سرکل سے سلائیاں لگائی ہیں اور یہ بھی ایسے یہ ایک کپڑے کی تیہ آپ نیچے رکھیں گے اندر فوم کی تیہ رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ کپڑا رہ کے ان کو سلائیاں یہ ساری لگا لیں گے بعد میں اس کو بھی یہ پائپنگ کی گئی ہے یہ اس کی ایمبرائیڈری تو بہت ہی پیاری ہے ذرا بھی خراب نہیں ہونے والی جتین دفعہ مرزی آپ بچھونے کو دویں جو مرزی کریں یہ ایمبرائیڈری خراب نہیں ہونے والی یہ بہت پیاری بچھونے ایک بنی ہے اور دکھاتی ہیں آپ کو یہ گھر کی بیڈ شیٹ سے بچے ہوئے پیس تھے میرے پاس تو یہ ان کی بچھونی بھی نائی ہے اس طرح سے آپ اپنے گھر میں کوئی بھی پلین کپڑے ہوں پرنٹ کپڑے ہوں بیڈ شیٹوں سے بچے کپڑے ہوں ان کی آپسانی سے بچھونیاں بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس بیڈ شیٹ تھی اس سے بچا ہوا پیس تھا تو میں نے یہ اس کی بچھونی بنائی ہے یہ بھی ویسے بنائی ہے اس کے اندر بھی ڈبل کپڑا پرانا بیڈ شیٹ کا دیا ہے اور اوپر نیچے یہ کپڑا رکھ کے تو اس کو میں نے سائیڈوں پہ پائپنگ نہیں کی اس کے میں نے سائیڈوں پہ یہ فریل لگائی ہے یہ دیکھیں یہ فریل بھی بچھونیوں پہ لگی ہوئی اچھی لگتی ہے سارے فریل لگائی چاروں طرف نا یہ دیکھیں یہ فریل لگائی ہے اور یہ بچھونی ایک بنگی یہ بھی کپڑے والی بچھونی ہے اور ایک یہ بچھونی ہے یہ دیکھیں یہ کارٹون والا کپڑا لیا تھا بچھونی کے لیے اور کارٹون والے کپڑے اگر مل جائیں بچھونیوں کے لیے تو وہ تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کارٹون والا کپڑا نہیں ہے تو آپ کسی بھی بچے ہوئے کپڑے کی بچھونی بنا سکتے ہیں سپیشل اگر آپ نے کپڑا خریدنا ہو تو کوشش کریں کہ کارٹون وغیرہ والا اس طرح ذرا برائٹ کلر کا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس میں بھی میں نے کپڑا دیا ہوا ہے اور اس کی صلاحیاں اس طرح سے سکیر سے بنائے ہوئے ہیں یہ سارے اور اس کے سائڈوں پہ پھر میں نے یہ نیٹ کی جالی والی یہ لیس ہوتی ہے عام مل جاتی ہے یہ تکیوں وغیرہ میں زیادہ لوگ دیتی ہیں یہ نیٹ کی ہے لیس پتلی سی ہلکی سی نا بہت پیاری لگ رہی ہے یہ بھی تو اس میں لیس دی ہے کسی میں آپ پائپنگ کر دیں کسی میں آپ لیس لگا دیں کسی میں آپ فریل لگا دیں اس طرح سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ڈبل کپڑا پرانا بیڈ شیٹ کا بھی آپ ان کے اندر دے سکتے ہیں فوم بھی دے سکتے ہیں پرانا ٹاول کوئی بہت ہی پرانا پتلا سا ٹاول ہو جو وہ بھی آپ ان کے اندر دے سکتے ہیں ایک تے اس کی دے دیں ایک نیچے رکھیں کپڑا ایک اوپر رکھیں اوپر سلائیاں لگا دیں اور بعد میں آپ نے جو بھی کرنا ہو سائیڈوں پہ آپ وہ کھا لیں اس کے میں نے سائیڈوں پہ یہ لیس لگائی ہے ایک یہ بیڈ شیٹ ہے یہ بھی کارٹون والی بیڈ شیٹ ہے یہ دیکھیں اس کا بھی بڑا پیارا کلر ہے اور یہ سائیڈوں سے اس طرح سے گول کی ہوئی ہے گول کر کے اور اس کو بھی یہ لیس لگائی ہے یہ بھی لیس تکیوں میں لگانے والی لیس ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تو یہ گولائی میں کر کے تو اس کی یہ سلائیاں لگائیں گے اور اس کے بھی ایک نیچے کپڑا دیا ایک اوپر کپڑا اور اس کے ابھی اندر میں نے پرانی بیڈ شیٹ دیا اس پہ سلائیاں نہیں لگائیں گے یہ مشین سے اس کو ایسی ہاتھ سے سٹچ کیا گیا جیسے رضائی کو ہم سلائی کرتے ہیں سوئی داگے سے ہاتھ سے سٹچ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی مشین سے سلائیاں نہیں لگائیں گے اس کے بھی کہیں کہیں اس طرح سے رضائی کی طرح سوئی داگے سے اندر کی طرف کر کے تو وہ سٹچ لگائے گئے ہیں دور دور یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے اگر آپ مشین سے نہیں کیری کر سکتے تو آپ اس طرح سے ہاتھ سے سوئی داگے سے بھی آپ اندر اندر کہیں کہیں ٹانکے لگا دیں تو آپ کو زیادہ ٹانکے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بچھونیاں ہو گئیں ساری اور ایک میں نے کمفرٹر بنایا ہے چھوٹا سا بچے کے جولے وغیرہ میں رکھنے کے لیے بیڈ وغیرہ پہ تو آپ رضائی بڑی یا بڑا کمبل بلانکیٹ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جولے کے اندر رکھنے کے لیے چھوٹی کورٹ وغیرہ کے اندر بیبی ہو تو اس کے اوپر دینے کے لیے تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کمفرٹر بنایا یہ دیکھیں یہ میرے پاس کپڑا تھا گھر میں پڑا جرسی ٹائپ کپڑا یہ بڑا پیارا اس طرح سے یہ لچک والا کپڑا اس میں بڑی لچک ہے ہاں گولڈن گولڈن اس کے اوپر یہ ہے تو یہ بڑا پیارا شائن کر رہا اس کے ساتھ یہ کورٹن کا میں نے بزار سے کپڑا میچ کی ہے یہ میرے پاس پہلے بڑا تھا پیس تو اس کے اندر میں نے جو بزار سے پلسٹل ملتا ہے اس کی فیلنگ کی ہے پتلی پتلی سی فیلنگ کی ہے اس کے نیچے وہ کس اور کلر میں رضائی کی طرح پلسٹل والے کو پہلے اور کپڑے میں بنا آکے جس طرح رضائی کا ہم نیچے سے کور بناتے ہیں اس میں بنا آکے پلسٹل بار کے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ پھر یہ والا کورٹ چڑھا دیا تو یہ ایک کافی بڑا سارا کمفرٹر بن گیا بچے کا چھوٹے کا جولے وغیرہ میں رکھنے کے لیے اور یہ اتنا موٹا ہے اتنا موٹا کمبل کی طرح سے جولے کے اوپر کورٹ کے اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ایک بڑا کمفرٹر کی طرح ہے چھوٹی سی رضائی منی سی سمجھ لیں آپ اور یہ باقی بچھونیاں اور یہ ساری سرحانیاں امید ہے کہ آپ کو یہ میری چیزیں پساند آئیں گی اور یہ تو لازمی بون بیبی کی بنانی چاہیے گتے والی اس سے بچے کا سارے بنانے میں بڑی آسانی رہتی ہے سائیڈوں پہ آپ کوئی بچے کے اس طرح سے کپڑا وغیرہ رکھ دیں یا گردن کے نیچے کپڑا رکھ دیں ہم لوگ تو اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے کپڑا لے کے اور اس کو اس طرح سے دو تین دفعہ اس کی تیعہ لگانی ہے آپ نے کوئی بھی نرم سا کپڑا لے لینا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ بچے کے ادھر یہ سار ہے یہ گردن کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں یہ گردن کے نیچے کپڑا رکھنا ہے یہاں بچے کا سار آئے گا تو اس کپڑا رکھنے کی وجہ سے سار ہے ادھر بھی نہیں جاتا اور یہاں سے گردن سے اونچہ ایسے رہتا ہے یہاں گردن آئے گی یہاں سار آئے گا تو ادھر بچے کو اس طرح سے لٹانا تو پھر بہت آسانی سے سر سیدھا بھی رہتے اور آسانی سے بند بھی جاتا ہے اللہ حافظ